اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک مائی چینل جی بی منٹور اور میں ہوں آپ کا دوست افضال اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آ رہے ہوں آپ کو تو یہ نظر آگی ہوگی ٹھیک ہے یہ سیلری سلپ ہے ایس پی او کی پر منتقی کتنی سیلری لگتی ہے کون کون سے الانسز ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی آج پاکستان اور انگلینڈ کا ہمارا ٹی ٹونٹی کا فینل بھی ہے تو اللہ کرے پاکستان بھی جی جے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ بیکار نہیں ٹھیک ہے چینل سبسکرائب کرنے کے فائدے ہی ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتے اس سے آپ کو یہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن چلے جاتا ہے کچھ لڑکوں کو تو پتہ ہوگا اس چیز کا پھر جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو پھر آپ یہ ویڈیو واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے آپ اس میں بھی ایڈ ہو جائیں اس میں تیاری کے حوالے سے آپ کو کافی ساری معلومات ملتی رہتی ہے جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی یہ فضولے بات کوئی بھی سننا پسند نہیں کرتا جی سب سے پہلے اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصویر کو نیچے لے یہاں پہ ٹھیک رہی جی بے بیسک بے اس سے پہلے سن لیں یہ سیلی سرپ آپ کے سیل فون پہ بھی آ جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریفرہ پریفرہ ہے یہ ویڈیو سیڈ وہاں پہ آپ نے پرسن نمبر جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ رجسٹر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ سیلی سرپ آپ کے جی میل اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر نہیں سمجھ لگتی تو میرے چینل کا ویڈر کر کے یہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جی بیسک سیلری جو ہوتی ہے یہی اسی بیس پہ آپ کے تمام الانسز جو ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں اور ایک سلانہ الانسز ہوتا ہے جو بیسک پے میں جم ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہو گیا کہ ہمارا جو سال بعد ستوے سکیل کا رونڈ بور تقریب بناٹسو نونسو روپے ہوتا ہے انسینٹیو جو ہر سال بعد بڑھنا ہوتا ہے یہ اٹومیٹیکلی بیسک پے میں زم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو لوگ پہلے بڑھتی ہوتے ہیں اور جو جونئر ہوتے ہیں جونئر کی بیسک پے کم ہوتی ہے اور جو سینئر ہوتے ہیں ان کی بیسک پے جو ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ساتھوے سکیل پر ایک جو آپ بڑھتی ہوں گے آپ ابھی جو ایس پی ایو میں لڑکے بڑھتی ہو رہے ہیں پجاب پولیس میں جو لوڈ ڈسٹک ہیں اس میں تیتیس لگی ہے بڑے زیدہوں میں تیتیس لگے گی اور جو ایس پی ایو ہے اس کی تقریباً چالیس کے رونڈ بور لگے گی تو جب یہ سینئر ہوتے جائیں گے تو آپ کی بیسک زیادہ ہوتی جائے گی باقی الانسز جو ہوتے ہیں ان میں نہیں کوئی اضافہ ہوتا جیسے کنوینس الانس میڈیکل الانس واشنگ الانس ان میں نہیں اضافہ ہوتا یہ ایسے ہی رہتے ہیں دیکھیں ابھی واشنگ الانس جو ہے یہ ڈیٹھ سو روپے ہے تو یہ اتنے ہی رہے گا باقی ویڈیو کی طرف آپ کو تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات کو جی ہوسرینٹ الانس ان کا ہے تئیس سو چراسی روپے اور کنوینس الانس ان کا ہے انیس سو بتیس سو پہ میڈیکل الانس ہے پندرہ سو روپے میڈیکل سب کا پندرہ سو ہے جا پولیس کا بھی ایس پی او کا بھی ایف آئی اے کا بھی سب کا اور اس کے علاوہ کانسٹیبلی الانس ہے جی نو سو پانچ روپے آر ٹی این ایف ٹی اے اور پی سی اے الانس تین زار جو ہیں ان کا زیادہ ہے سپیشل ایف ٹی اے لانس جو ہے گیارہ ہزار این کا اور جو پولیس لائن آرڈر ہے یہ پیتی سو تیس روپے کا لانس ہے اڈھاک رلیف جو ابھی پندرہ پرسنٹ دوزار بائی میں بڑھا ہے وہ انیس سو تیئر پی ہے یہ بیسک پر بڑھتے ہیں آگے ابھی دوزار تیس آئے گا تو اس کا جو بجڑ میں لانس بڑھے گا پندرہ پرسنٹ بڑھتا ہے یا دس پرسن بڑھیں گا تو وہ اڈھا کر لیف لونس ہوگا اگر دس پرسن بڑھتا ہے تو یہاں پہ دس پرسنٹ لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی ڈیٹیکشن کی کون کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو جی پی فنڈ جو ہے وہ ایک ہزار دا سر پہ کاٹتے ہیں پنجاب پولیس ویل فیر فنڈ ہے پانچ سو کتر پہ اور اس کے علاوہ گروپ انشورنس ہے تقریباً اسی روپ ہے یہ کاٹتے ہیں جی تو یوں آپ کی جو جو ان کی ٹوٹل سیلری ہے جسے ہم گراہ سیلری کہلیں وہ ہے چوتالیزار نو سو اٹھ سٹھ روپے اور اس میں ڈیٹیکشن جو ہے وہ سونہ سو ساٹھ روپے کی کی گئی ہے تو نیٹ سیلری جو ان کی ہے وہ ترتالیس ہزار تین سو آٹھ روپے بھر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سینئر ہے اس کی زیادہ ہے آپ جنئر ابھی بھرتی ہو رہے ہیں تو آپ کی جو ہے راؤنڈ بورڈ چالیس ہزار لگے گی تین ہزار کا تو ڈیفرنس ہونے چاہیے نا تو اگر کوئی مزید آپ کو انفرمیشن کی سمجھ نہیں لگتی واتس ایپ نمبر آپ کو دیا ہوئے وہاں پہ میسیج کر لیں کمنٹ کریں گے تو آپ کو فوری رپلائی مل جائے گا تو امید ہے کہ یہ شوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اللہ حافظ